موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو میں ہوں زمان خان رومی اور میرے ساتھ موجود نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب عمران خان نے فائنلی اعلان کر دیا ہے تئیس تاریخ کو اسیمبلیاں ڈیزولو ہونے جا رہی ہیں فائنلی لیکن میرا سوال ہے کہ یہ ایک ہفتے کا وقت کیوں دیا ہے اسی وقت اسیمبلیاں ڈیزولو کر دیتے ہیں کیا اس کے پیچھے ان کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے یا لوجیکل وزڈم ہے وہ کیا ہے آپ نے تو سٹریٹ اوئے ہی یوکر کرانے کی کوشش کی ہے کوئی ایدر ازر کی بات ہی نہیں کیا آپ نے تو دیکھئے یہ پہلے بھی اس کا جواب میں نے دیا ہے میں پھر دیتا ہوں کہ خان صاحب اس وقت نیگو سیئیشنز بھی کر رہے ہیں انہیں وقت چاہیے نیگو سیئیشنز کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کے نیگو سیئیشنز تین طرفہ نیگو سیئیشنز کر رہے ہیں ایک وہ چوری پرویز الائی صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں ایک وہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ پریزیڈنڈ الوی کے ذریعے کر رہے ہیں اور ایک وہ انڈیریکٹلی سیئیشنز کے ساتھ نیگو سیئیشنز کر رہے ہیں انڈیریکٹلی اچھا اب تینوں نیگو سیئیشنز جو ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ جلدی الیکشن ہو جائے مقصد ایک یہ ہے مگر تین مختلف راستے انہیں نے ڈھونڈے ہیں ایک پرویز الائی کو کہ جی آپ ڈیزولو کریں ایک دھمکی ہے فیڈل گورنمنٹ کے لیے اسٹیبلشن کے لیے بھی یہ ہے کہ پھر افرات افری پڑھ جائے گی ایکانومی جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی ڈیریل ہو جائے گا سارا کچھ کیونکہ یہاں تو پھر عدالتوں کے لوگ بھگوں میں پہنیں گے اور فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی راستہ ڈھونڈیں ہم آ جاتے ہیں پارلیمنٹ وہاں آ کے بات کرتے ہیں مگر آپ یہ کنڈیشنل اشورنس دیں مجھے کہ آپ جلدی الیکشن کرا دیں گے تو میں پارلیمنٹ میں بھی آ جاتا ہوں اس کے لیے بھی کوئی راستہ دکھائیں کہ تاکہ مجھے کوئی شرمندگی نہ کرنی یہ یوٹر نہ لینی پڑے میں کہوں میں اصولاں جا رہا ہوں کسی کام کے لیے پھر وہاں بیٹھ کے اگلی باتیں کر لیں گے مگر اس سے پہلے آپ مجھے اشورنس دیں دیں کہ اگست میں آپ اگست تک آپ نہیں رہیں گے دو تین مینے پہلے آپ فارغ ہو جائیں گے یہ عصد عمر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی ہم کہہ رہے ہیں مارچ وہ کہتے ہیں اکتوبر آپ نے بھی یہ بات کی یہ عصد عمر صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا مقصد ہے اس لیے پہلے تو انہیں کوئی ڈیٹ نہیں دی پہلے یہ کہتے ہیں میں کروں گا میں کروں گا کروں گا پہلے اس دن کہا کہ میں آگے آگے آپ کو ڈیٹ دوں گا کب میں نے کرنا ہے پھر ایک ہفتہ لے لیا اس کے بعد آگے یہ کہا ہے ایک ہفتہ آگے جا کے پھر ہم یہ کریں گے تو ایک ہفتہ اور دو ہفتے ہو گئے نا جب سے یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کرنے جا رہا ہوں اور این ممکن ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ یا تو یہ کوئی بریک تھرو ہو جائے کہیں تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور یہ اسیمبلیز نہ ڈیزولو ہوں یا یہ کہ حکومت کو موقع مل جائے کہ وہ کوئی ایسی اقدامات کرے تاکہ اسیمبلیز نہ ٹوٹیں اور بات چیت چلتی رہے خان صاحب کو پیچھے ناٹنا پڑے اگر حکومت روک دیتی ہے اسیمبلیز کو توڑنا تو خان صاحب تو کہیں گے میں تو توڑنا جا رہا تھا انہوں نے مجھے روک لیا یہ ڈرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں تو کام دونوں ہو جائیں گے ایک تو گورنمنٹ روک لے گی دوجہ یہ ہے کہ انہیں توڑنی نہیں پڑیں گی تو اب توڑنی کیوں کیوں یہ توڑنا نہیں چاہتے میں یہ بھی بتا دوں وہ یہ کہ ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پیسے آئے ہیں بجٹس کے بعد فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے این ایف سی اوارڈ کے تحت ہمارے پیسے مل رہے ہیں ہمارے تو وہ جو پیسے ہیں ہم نے خرچ کرنے ہیں الیکشن جیتنی ہیں ہمیں وہ گرانٹس دیں جب کچھ پیسے ویسے دیں اسی لئے چیف منسٹر محمود خان صاحب جو ہیں کے پی میں وہ رو رہے ہیں کہ جی فیڈل گورنمنٹ نے ہمارے اتنے پیسے دے رہے ہیں دے نہیں رہے ادھر پرویز الائی صاحب جو پیسے ملے ہیں وہ دھڑا دھڑ خرچ کر رہے ہیں دو سو ارب روپیہ تو انہوں نے فوری طور پر اپنی چار کنسٹیوٹیونسیز کے اندر ڈسٹرکس کے اندر خرچ کر دی ہیں اور باقی جو ایم پی ایز ہیں وہ رو رہے ہیں جی پیسے دیں پیسے دیں پیسے دیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کوئی بھی الیکشن میں نہیں جانا چاہتا without first preparing the ground for it ground کیسے تیار ہوتی ہے ground تیار ہوتی ہے پیسے خرچ کرتے ہیں projects ہیں میں نے کتی دفعہ کہا کہ اگر سو روپے کا ایک project ہے ایم پی ای کو ملتا ہے اس کے area میں کہ آپ سڑک بنائیں بریج بنائیں سکول لگائیں جو بھی کرنا ہے dispensary لگائیں جو بھی اسپطال بنائیں اور سڑکیں عام طور پر سڑکیں ہوتی ہیں اور اس کے سب کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں سے بیس تیس پر سن جو ہے وہ اس کی موف ہو جاتا ہے ستر روپے ملتے ہیں contractor کو کہ بھئی اب کام کرو تیس روپے پہلے ایک خفارگ ہو جاتے ہیں کچھ دس پر پندرہ روپے وہ لے لیتے ہیں ایم پی ای صاحب کہ جی وہ ساڑھا حصہ کن ہے ملتا تو contractor کو لیا وہ آگے دے جاتا ہے اور پھر کچھ officials ہوتے ہیں وابڈا کا official ہو گیا civil works والے official ہو گیا انہوں نے بھی جیب میں لٹ ڈالنا ہوتا ہے روٹی پانی تو نہیں چلتا لاکھ روپے پہ مہینے پہ تو وہ یہ سب کے جو خرچے نکال لیتے ہیں تو ستر پسند رہ جاتا ہے اس میں سے پھر بیس تیس پسند contractor کے profit ہوتی ہے تو ایکشلی جو لگتا ہے material وہ پچاس روپے کا لگتا ہے باقی سب فارغ ہو جاتا ہے تو یہ سب کو چاہیے وہ پیسے اس لیے resistance آ رہی ہے اور مگر کیونکہ show کرنا ہے آپ کو مجھے دنیا کو کہ میں بڑا serious ہوں تو اب وہ ساتھ دونوں چیف منسٹر کو ساتھ بٹھا لیے اور اب یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ جی پرویز علیہ صاحب نے سمری جو ہے وہ پہلے ہی sign کر دی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہینہ پہلے کر دی تھی ہم نے مہینہ پہلے کر دی تھی اور دوسری طرف جو محمود خان صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کو ہم اسیملیہ تحلیل کرتے ہیں تو وہ بھی تیاری تو ہے بگر ہونا نہیں ہے انہوں نے یا خود نہیں کرنا یا انہوں نے موقع دے دینا ہے فیڈل گورنمنٹ کو کہ آپ ہمیں روکیں تو اس لیے کیونکہ یہ نہیں کرنا چاہتے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر ڈسولوشن ہو جاتی ہے الیکشن پھر بھی بہت سے راستے ہیں آگے میں بتاؤں گا آپ کو آج ڈسکاس کرتے ہیں کہ پھر بھی الیکشن جو ہے جلدی نہیں ہوگی اور یہاں بھی رک جائے گی الیکشن اس کے بھی بہت سے راستے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا آگے کیسے تو میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر ڈسولوشن بھی کر دیتے ہیں تو تین مہینے میں الیکشن کوئی نہیں ہونی تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو روک لیا جائے مگر میں دکھاؤں دنیا کو کہ کتنا اصولی آدھ اصولاً میں یہ کر رہا ہوں اب میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو اگر پی ڈی ایم ہی روکنے کی کوشش نہیں کرتی تو تو پھر بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا میں خیال تھا اس کو الگ ڈسکس کریں گے مگر اب آپ نے پوچھی لیا کہ ابھی پی ڈی ایم والے بھی وہاں بھی تو دو رائے ہیں ایک ہے رانہ صنعہ اللہ صاحب ان کی رائے یہ ہے کہ کرن دیو ڈسولو کرنے دو ان کو کے ٹیکر گورنڈ کو آنے دو ہم دیکھ لیں گے کے ٹیکر گورنڈ کو کم از کم ان کی تو نہیں ہوگی نا مل جل کے ہوگی نا دونوں آپوزیشن گورنڈ کو بیٹھ کے کے ٹیکر بنانی پڑے گی نا اور جو چیف منسٹر ہے وہ دونوں اگر اتفاق نہیں کریں گے جو کہ نہیں کریں گے تو وہ الیکشن کمیشنر لگائے گا اور خان صاحب تو الیکشن کمیشنر کے پہلے دن سے خلاف ہے تو پہلے دن ہی کنٹروورسی شروع ہو جانی ہے کہ چیف منسٹر کس کو لگایا ہے کیونکہ الیکشن کمیشنر لگائے گی ان دونوں نے آپس میں اگری نہیں کرنا اور پھر وہ جو چیف منسٹر ہے وہ آکے لگائے گا اپنی کیبینٹ تو کسی صورت میں بھی وہ پرو عمران خان نہیں ہوگی نیوٹر ہو سکتی ہے مگر پرو عمران خان نہیں ہوگی اس لیے وہ بھی ایک مسئلہ ہے ان کے لیے کہ اگر ڈیزولف کرتے ہیں اور جو رانہ سرنولہ کہہ رہے ہیں کرنے دو ان کو سوال لیں گے اس کے بعد کی سیچویشن اشارہ آپ کو سمجھ آئی گئی کیا ہے تو یہ بھی خان صاحب کو پتا کہ یہاں رہے تھے الٹائی نہ ساڑے گلے پہ جائے اور پرو عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ پتا ہے اس بات کا کیونکہ ان کے جو سارے ڈیویلویمنٹ پروجیکٹس وہ رک جائیں گے دو سو ارب روپیہ جو ہے فریز ہو جائے وہ الیکشن کمیشن نہیں کرنے دے گی خرچے بس آل ڈیویلویمنٹ پروجیکٹس رک گئے آگے لیے گورنمنٹ آئے گی وہ کرے گی تو یہ اور ڈسبرسمنٹ بھی پیسے کی رک جائے گی اور وہ ابھی تو دن بر دن رات تو رات کام ہو رہا ہے جلدی سے پیسے پروجیکٹ بنایا جائے پی سی ون فارم بنائی جائے اور جلدی سے یہ کیا جائے پیسے دیا جائے تاکہ ایک بار یا تو نکل جانے پھر دیکھی جائے گی کوئی گل نہیں مگر ایسے نہیں ہوتا نا رولز ہوتے ہیں اور سٹیجز میں پیسے بھی نکلتے ہیں اور جیسے ہی کرٹیکر گورنمنٹ آئی سب رک جائے گا تو سارا یہ جو پلان ہے محمود خان صاحب کا یا پرویز الائی صاحب کا کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ ڈیویلپنٹ فنڈز جو ہیں بجٹ جو ہیں دے دیے جائیں اور اس کے فائدہ اٹھایا جائے وہ پھر نہیں پورا ہو سکے گا تو وہ جو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ہوگا اسی لئے یہ بیٹے میں کہ ابھی نہیں کرنا پرویز الائی کہتا ہے تین مہینے کے بعد کرنا تو یہ سیچویشن ہے اس وقت اور یہ جو آپ نے کہا کہ جی اگر پرویز الائی صاحب اور یہ اگر ڈیزولف کر دیتے ہیں تو پھر فیڈل گورنمنٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں ایک رانہ سنہولا نے اپنی ٹی وی شو پہ کہہ دی ہے انہوں نے دو تین دفعہ کہا جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کریں نا کریں نا کر کے دکھاؤ نا کرنا لیکن جو دوسری رائے ہے پی ڈی ایم میں کہ آپ کو جو ہے وہ ہر آپسن پر غور کرنا ساگی اور جو کر بھی رہے ہیں سو بیسکلی ان کا بھی یہ ہے وہ اتنا نہیں کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے میں آپ کو بتا ہوں بر کہیں گے یہ کہ ہم ان کو روک رہے ہیں داراصل وہ گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ نہیں کہ ان کو روک دیں گے دیکھیں جس طریقے سے وہ روکیں گے جو میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوگا جب وہ رک جائے گا تو پھر نئی حکومت بننی پڑے گی وہاں وہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے تو اسی میں وہ ڈسکس ہو گیا سارے آپشنز کیا ہیں تو اب وہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانہ صاحب رین دیو ان کو کرنے دو جانے دو آپ بدھ کے دن تک چپ کر کے بیٹھ جاؤ جمعہ کو کرنا ہے جمعہ رات تک بیٹھو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں زرداری صاحب نے بھی کہا ہے ویسے کہ شہباز شریف کو کہ بھی ویٹ اینڈ ووچ کی پولیس کہ یہ بھاگتے ہیں یا آخری وقت پہ پہنچ جاتے ہیں تو وقت تو ہے ان کے پاس انہوں نے اپنے ایک سو چار کے قریب لوگوں سے سکنیچر لگا کے رکھے ہوئے ہیں وہ پہلے سے تیار پڑا ہے ریزولوشن نو کانفیڈنس نو کانفیڈنس کا اور کانفیڈنس کا بھی دونوں تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں گے کہ کون سا استعمال کرنا ہے یا تو وہ نو کانفیڈنس کا موف کر دیں گے جیسی وہ نو کانفیڈنس موف کرتے ہیں تو اسیمبلی تو ٹوٹ نہیں سکتی تو رک جائے گا پروسیس اس کے بعد نو کانفیڈنس کا پروسیس شروع ہو جائے گا نو کانفیڈنس کا پروسیس کم از کم دس پندرہ دن لگ جائیں گے اس میں جس طریقے سے وہ ہوتا ہے جیسی وہ ہوگا ختم اس میں یہ ہار جائیں گے پی ڈی ایم والے ان کو اگر یہ اکٹھے رہے اور چودی صاحب بیٹھے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو وہ یہ ہار جائیں گے ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ نہیں لا سکیں گے ٹھیک اس کے بعد کیا ہوگا وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ لیے گورنر صاحب کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو جب وہ یہ کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو تو پھر ایک نیا ڈراما شروع ہو جائے گا یہ تو وقت ملے گا نا اس وقت کے اندر پی ڈی ایم چودی شجاعت کے ذریعے پرویز الائی کو سمجھانے کی کوشش کرے گی ٹھیک کہ بھئی تو آجا ساڑے وال ہمارے ساتھ ڈیل کرو جو کہ اب زرداری صاحب نے اور شباز شریف صاحب نے چودی شجاعت کے ساتھ مل کے معاملہ شروع کر دیا تو ان کو بھی وقت مل جائے گا یہ سات دس بند بارہ دن جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگا اس کے طرح بھی مذاکرات چلتے رہیں گے اس کے بعد جب ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا تو پھر یہ معاملہ آئے گا کہ پرویز الائی کو ایک سو نوے یا ایک سو اکاسی ایک سو بیسی ووٹ درخانے کی ضرور پڑے گی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک سو اسی ہیں اور پی ڈی ایم کے پاس سارے ملا جل آکے ایک سو اسی ہیں انڈیپینڈنس وغیرہ سارے ملا آکے اور ان کے دس نو دس ان کے ہیں اس لیے وہ ایک سو نوے کانوے میں پہنچ جاتے ہیں اگر اس سٹیج پہ اگر یہ منا لیتے ہیں چوری پرویز الائی کو کہ تمہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں مل رہا تم تو اڑ جاؤ گے کیوں کہ چوری شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ ان کے پی ٹی آئی والوں کو پی ایم ایل کی کیوں والوں کو کہ آپ چھوڑ کے میری طرف آ جائیں تو وہ تو پھر ایشیو بن جائے گا کہ کیا انہوں نے فلور کروسنگ کی ہے یا نہیں کی تو کون لیڈر ہے ایشیو یہ بن جائے گا کہ کیا چوری شجاعت لیڈر ہے یا چوری پرویز الائی لیڈر ہے اگر وہ چوری شجاعت کی بات مانتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو پرویز الائی چیلنج کرے گا اگر وہ پرویز الائی کی بات مانتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں تو چوری شجاعت عدالت میں کریں گے اور دو تین ہفتے مل گئے آپ کو ٹھیک مذاکرات چل رہے ہیں پیچھے behind the scenes تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں حکومت تبدیل ہوگی فوری طور پر اور یہ گھومیں پھریں گے ٹھیک مگر جو ساری administration ہے پنجاب کے اندر وہ رک جائے گی پارہ ہو جائے گی سارے آپ لوگ اسی چیز میں لگے رہیں گے تو administration کہاں سے ہو نہیں ہے اور تو میں یہ تو اس لیے یہ جانا کہیں نہیں ہے یہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر governor مانگتے ہیں ان سے کہ جی آپ دائیں vote of confidence لیں اور چوری پرویز الائی فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں نے ان کی طرف جانا ہے ٹھیک اور اگر وہ vote of confidence کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو پھر چوری شجاعت والا option ہے کہ وہ میرے پاس آئیں میں نے حکم دیا ہے تو یہ چوری شجاعت نے ویسے بھی کہایا کہ پرویز الائی اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر چار سے پانچ ماہ نکال سکتے ہیں اور پھر ایک اور بھی important بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الائی کے لیے گنجائش کا مسئلہ نہیں ہے یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے اچھا اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لین دین تو ہوتی رہے گی مسئلہ یہ ہے کہ کیا پرویز الائی اس وقت ایسی situation میں ہے کیا وہ عمران خان کو trust کر سکتے ہیں آگے جاتے ہوئے کہ ان کے نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرف کیا وہ نواز شریف کو trust کر سکتے ہیں کیونکہ یا ادھر کے یا ادھر کے اکیلے تو رہ نہیں سکتے ہو تو وہاں نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے یہاں عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے پرویز الائی صاحب بڑی مشکل سے پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب کو بنایا گیا تھا زرزاری صاحب نے کہ پرویز الائی صاحب کو پانچ مینے چھ مینے کے لیے رہنے دیں پھر اس کے بعد جب الیکشن ہو گئی تو دیکھا جائے گا اور سیٹ ایجسمنٹ بھی کر لیتے ہیں وہ پچیس سیٹ مانگ رہے تھے انہوں نے کہا بارہ پندرہ لے لے آپ بڑی مشکل سے میاں صاحب بڑے میاں صاحب مان گئے آخری وقت پہ سب کو پتا ہی اب تو کہانی باہر آگئی کس نے فون کیا اور کیا ہوا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور پرویز الائی صاحب یوٹن لے کے عمران خان کے پاس پہنچ گئے تو وہ ایک دفعہ تو بٹریل ہوگی نا مٹھائیاں کھا کے تو آئیاں مانگ کے ایک دوسرے کو جپیاں ڈال کے اور پھر مکر گئی پرویز الائی صاحب اب پرویز الائی صاحب کے لیے یا نواز شریف صاحب کے لیے ان کو واپس لینا بڑا مشکل ہے مگر پرویز الائی صاحب کو ایک اور بات کبھی تو پتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مسئلے چل رہے ہیں دو تین مسئلے چل رہے ہیں نا ایک مسئلہ تو یہ چل رہا ہے کہ ہم ایک سیٹیں کتنی دیں گے آپ پرویز الائی صاحب وہی پچیس سیٹیں مانگ رہے ہیں اور اس لیے انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ پہلے وہ فیصلہ ہو پھر اسیمبلی ڈیزول کریں گے یہ ان کا بیان آ چکا ہے کہ پہلے وہ میرے ساتھ فیصلہ کر لو کونسی مجھے دینی ہے کتنی نمبر دینے وہ ہو جائے تو پھر میں ڈیزول کر دیتا ہوں اور اگر آپ وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر میں تو بھی بیٹھ رہا ہوں جس پر ابھی کمیٹی بھی تشکیل دے دیا اب وہ پہلے کمیٹی والی بات آپ نے کر دی پرویز الائی صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ کمیٹی بنا دے جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ سپیکر پروینشل اسیمبلی ہوں سبتہین خان صاحب اور دو صاحب اور ہوں پرویز خٹک اور اسد عمر ہوں ایک میمبر ویسے جو ابھی کمیٹی بنائی ہے تو ایک اس میں ایڈ کر لیا ہے پرویز خٹک صاحب اب خان صاحب نے وہ بات نہیں مانی خان صاحب نے ایک نئی کمیٹی بنا دیا جس کے اندر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور فواد چوری صاحب پر ڈال دیا ہے اور اُدھر پرویز خٹک صاحب کو رہنے دیا ہے تو اب وہ اور کوئی چارہ نہیں ہے پرویز لائی کے پاس چلے ایکسپٹ کرے گا اب ان کے ساتھ درمیان میں مذاکرات ہوں گے مگر جو بیان آنے شروع ہو گئے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے لوگ جو بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو بڑے تکڑے نیگوسییشن کرنی ہے ہم نے تو پہلی بات ہے پچی سیٹے تو انہیں دینی ہوئی نہیں کوئی اور اٹھر کل دس آئین ہے دس بارہ ہی لائے لو دوسری چیز یہ کہ ہم نے تو وہ سیٹے دینی ہے جہاں نونلی کے تکڑے لوگ ہیں ہم نے وہ سیٹے نہیں دینی جو کہ ہم سمیتے ہم جیت سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لڑائی جگڑے ہوں گے پھر یہ بھی لڑائی جگڑے ہوں گے کہ آپ نے ابھی تک سارے پیسے جو ہیں وہ اپنے اپنے کنسٹیٹیونز کے اندر ہمارے لوگوں وہ کیوں نہیں دے رہے جتنے آپ نے اپنے چار حلقوں میں کیے ہمارے ہاں کیوں نہیں دے تو یہ بات بھی چلے گی یہ بھی اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگی تو اس کے اوپر بھی لڑائی جگڑے چلیں گے اور ابھی دن کتنے رہ گئے ہیں چار دن تو رہ گئے ہیں چار دن کے اندر آپ کا خیال ہے یہ تیہ ہو جائے گا نہیں ہوگا میرا خیال ہے سارے یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ ڈیلے ہو جائے تاکہ ہم یہ معاملے جو ہیں اتنی آسانی کے ساتھ کرنے سے دوسری بات پرویز علیہ صاحب پچیس کیوں مانگ رہے ہیں پچیس اس لیے مانگ رہے ہیں ان کا خیال ہے جو بھی آئے گا پھر مجھے چیف منسٹر بنانا پڑے گا کیونکہ میرے پاس بیلنس ہوگا کسی کے پاس مجاریٹی نہیں ہوگی پچیس میرے پاس ہوں گی چوبیس میرے پاس ہوں گی بیس میرے پاس ہوں گی دس کے ساتھ میں نے کھینچ لیا ہے تو بیس ہوں گی تو اور کھینچ لوں گا یا ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ جس جو بھی مجھے ڈیل کرنی پڑی تو ڈٹے میں ہیں اس کے اوپر مگر ایک بات جو ہے وہ تو بڑی کلیر ہے کہ خان صاحب جب پہلے بھی پرویز علیہ ان کے ساتھ تھے چار سال ان کے ساتھ رہے ہیں پرویز علیہ کو تو چیف منسٹر نہیں بنایا انہوں نے بزدار کو ہلایا نہیں انہوں نے علیم خان کو نہیں بنایا انہوں نے کسی اور کو نہیں بنایا انہوں نے پرویز علیہ کی تو بات کی بات ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے پرویز علیہ صاحب کتنے نراض رہے ابھی تک روتے ہیں کہ کتنے عرصے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ مونسٹر علیہ کو فیڈل گورنمنٹ میں کیبنٹ میں لیں گے اور عمران خان نے بلکل نہیں لیا ان کو لاری لپا لاری لپا اور میں جانتا ہوں کتنی دکھی تھے پرویز علیہ صاحب غصے میں تھے کہ دیکھو ساڑھا نلکی کی تیان مگر مجبوری تھی کہ جہاں نہیں سکتے تھے لیکن چار سال خان صاحب کو آزمانے کے بعد بھی جو پرویز علیہ صاحب ہیں وہ اس وقت کنفیوز کیوں ہیں پھر کنفیوز اس لیے ہیں کہ ان کو اپنی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے نواز شیف ان کو تیار نہیں لینے کے لیے عمران کے بارے میں انہیں پتا ہے کہ جس دن عمران واپس پاور میں آیا پرویز علیہ گیا کوئی پرویز علیہ کے بارے میں بھی تو عمران خان صاحب کا وہی سوچ ہے نا جو کہ ان کی شریفوں کے بارے میں ہے زرداریز کے بارے میں مٹوز کے بارے میں پرویز علیہ بھی کرپٹ ہے پرویز علیہ بھی اسٹیبلشنڈ کا آدمی ہے فلانہ وہ تو ان کو پتا ہے اس بات کا کیا پرویز علیہ اور مونس علیہ میں بھی کچھ جو ہے وہ تناوسہ ہے وہ ہے نا پرویز علیہ جو ہے وہ اس کی تریڈیشنل سیاست رہی ہے مونس علیہ سمجھتا ہے کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھا جائے پرویز علیہ کہتا ہے اگر جا کے بیٹھ جاؤ گے تو حضم ہو جاؤ گے تم کچھ بھی نہیں رو گے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنی الگ ایسی ہیں بڑی مشکل سے انہوں نے دس لوگ کٹھے کر کے رکھے ہوئے ان کو تکڑا کریں اس کو چھوڑے نہ اور مونس کہتا ہے ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ کی دجیوں اڑا رہا ہے جبکہ پرویز علیہ کی شکل دیکھنے دیکھنے والی ہے اور پھر بے جانباد میں جا کے وہ پھٹ پڑے ہیں تو یہ سیچوئیشن ہے پرویز علیہ کیلئے نہ وہ ادھر کی ہے نہ وہ ادھر کی ہے اس لیے ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے فیصلہ کرنے یہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جو ایک طرف پرویز علیہ کہہ رہے ہیں کہ مہینہ پہلے میں دے چکا ہوں سمری پہ دستغط کر کے دوسرے طرف جنرل باجوہ کے خلاف بات کرنے پر وہ خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو تنبیہ کی جا رہی ہے اس میں کیا جو ہے وہ لوجیکل وزڈم ہے اس پر بات کریں گے سٹی ٹیونٹ بریک کے بعد خوش آمد ہے سیٹی صاحب ایک طرف تو جو پرویز علیہ صاحب ہیں وہ مہینہ پہلے سمری سائن کر کے دے چکے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ جنرل باجوہ کے خلاف بولنے پر خاصے برہم ہو گئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ احسان فراموش نہ بنے ان کے بڑے احسان ہے ہم پر ہمارے اوپر بھی اور تحریک انصاف پر بھی وہ ہمارے محسن ہیں تو کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی تو میں بولنوں گا اور پھر میری پارٹی بولے گی کیا میسیج ہے اس میں دیکھ یہ ہوا یہ ہے کہ جب پرویز الائیس صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں تو نظر آ رہا تھا کہ بڑے مایوس ہیں خان صاحب لگے ہوئے تھے باجوہ صاحب کے خلاف تو اس کے بعد میرا خیال ہے آپ کو پتا ہے پرویز الائیس صاحب اسلام آباد بھاگے پھر کسی کو مل کے آئے اور آ کے پھر انہوں نے ایک چینل کو کہا کہ آؤ میری انٹرویو کرو پھر وہ گئے انٹرویو کرنے کے لیے تو بلا کے انٹرویو دی جس کے یہ بیان دیا گیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے آرڈرز کے اوپر یا انسٹرکشنز کے اوپر یا ایڈوائز کے اوپر یا اپنی سوچ کے کہ میں کچھ کروں تو انہوں نے یہ بیان دیا یہ بیان جو ہے یہ دو طرف اس کی روخ تھی ایک اس کی روخ اس طرف تھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو کرٹیسائز کرنا نہیں چاہیے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کا نئی لیڈرشپ اف تی اسٹیبلشمنٹ کا کہ جو ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے مگر اب ہمارے چیف کو آپ مت تک ریٹرسائز کریں یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں کی طرف سے یہ بڑا سٹرونگ میسیج آیا سب کو کہ اب جنرل باجوہ کی تنکیر کرنی بند کریں بگر یہ ذاتی طور پر نہیں ہو رہی یہ ہمارے اوپر ایک دا غور لگ رہا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیں ہمارے اندر بھی کچھ ایشیوز تھے بگر وہ آپ نے چھوڑ دیں تو ایک تو یہ پرویز علیہ کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو تم تو لا وارس ہو ہم ہی ہیں جو ہیں تو اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تم نے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کو تو روکو اس کو کو بس کریں آپ اور اگر یہ نہیں کرتا تو کامل صاحب اپنی پوزیشن کو واضح کرو تو پرویز علیہ صاحب نے پھر اپنی پوزیشن واضح کیے کیونکہ یہ پیغام امران خان کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جی میں نے کر دی اپنی پوزیشن واضح ہے خوش ہو میں نے کہتا ہے تو خان نے بھی کیا ہے کہ یار باز آجا میرے تھے بڑا پریشر ہے مونس علیہ نے جا کے پرویز علیہ نے کچھ نہیں کہا مونس علیہ گیا ہے خان صاحب کے پاس اور جا کے علاق بیٹھا ہے اور کہا جی انہوں نے بلاوا او چلے گئے اسے انہوں نے بلایا آگیا کی کر دے پہ ہو تو اس واسطے انہوں نے مجبوری ہے کہ انہوں نے کہنا پیا اور اس لیے آپ ان کو معاف کر دیں تو پھر خان صاحب نے یہ سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی راستہ ڈونڈتے ہیں تو پھر خان صاحب کا یہ بیان آیا کہ ہم دو الگ الگ پارٹیز ہیں ان کے اچھے تعلقات ہوں گے جنرل باجوا کے ساتھ میرے اچھے نہیں تھے میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا وہ تو خود کہتے ہیں باجوا صاحب نے ان کو بچایا تو ان کا حق بنتا ہے ان کو تعریف کرنے کا اور میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو وہ اپنی بات کر رہے میں اپنی بات کرتا ہوں یہ کہہ کے تو مٹی پات دی انہوں نے تو پرویز الائی بھی بچ گیا ہے اور خان صاحب بھی مطلب ہے کہ ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں کبھی ان کی اپنی پارٹی ہے میری اپنی پارٹی ہے میرا اپنا موقف ہے ان کا اپنا موقف ہے ان کے ساتھ اچھا ہوا میرے ساتھ برا ہوا تو تو اس لئے اس بات ہوں کر دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پرویز الائی صاحب اب آگے سے خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے وہاں جہاں خان صاحب نے جنرل باجوہ کی برائی کرنی ہے مگر جنرل باجوہ کی برائی عمران خان کرتے رہیں گے انہیں کوئی ایڈوائیس کی ضرورت نہیں ہے اس پہ ابھی ان کی سیاست بیس کرتی ہے اس کی سیاست بیسٹ ہے اس لئے وہ کسی بات نہیں سنیں گے وہ لگے رہیں گے ایسے سیڈی صاحب ایک سوال میرے زیان میں آتا ہے کہ پرویز الائی صاحب نے یہ تو جنرل باجوہ کی تو ابھیوسی انہوں نے سائیڈ لیا انہوں نے کہا ہے وہ ہمارے محسن ہیں لیکن جنرل فیض کے خلاف یہ کیا وجہ ہے ہاں وہ اس لئے بیکوز آئی ٹھنک جنرل باجوہ پھر بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے مگر جنرل فیض جو تھے وہ ان کا کوئی اور موقف تھا اس لئے بزدار بھی بیٹھا رہا بیکوز جنرل فیض جو تھے وہ امران خان کی جو بات تھی وہ مانتے تھے اور اس کو سپورٹ کرتے تھے اور اس لئے میرا خیال ہے کہ پرویز الائی صاحب کو زیادہ گھاس نہیں ڈالا جنرل فیض نے ان کی مدد نہیں کی جب یہ مونے سلائی کا مسئلہ بھی آیا ہے یا کسی اور چیز کا مسئلہ آیا ہے تو انہوں نے مگر یاد رہے کیونکہ جو راستہ ہوتا ہے نا چیف کی طرف جانے کا وہ آئیس آئی کی طرف سے ہوتا ہے پہلے آپ لوکل سٹیشن کمانڈر کو سمجھاتے ہیں وہ ریپورٹیں بھیجتے ہیں اوپر اس کی ریپورٹ جاتی ہے ڈی جی سی کو ڈی جی سی ڈی ریکٹر جنرل کاؤنٹر ٹیروریزم نام اس کا کاؤنٹر ٹیروریزم ایکچلی وہ جو کام ہوتا ہے وہ پولیٹیکل آہ آہ انیلیسز ان امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو ڈی جی سی کتاب ریپورٹنگ ہوتی ہے تو ان کی جو پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں وہ ڈی جی سی کے ساتھ ہی ہوتی رہی ہیں اس وقت کے ڈی جی سی وہ تھے جنرل فیض پھر جنرل فیض ڈی جی آئی سائی بن گئے اور جب وہ ڈی جی آئی سائی بن گئے تو جنرل باجوا نے یہاں جو لاہور کے اندر سٹیشن کمانڈر تھے جو کہ جنرل فیض نے لگائے ہوئے تھے انہوں نے جنرل باجوا نے اس کو تبدیل کر کے کسی اور سٹیشن کمانڈر کو لگا دیا جو کہ ڈی ریکٹ رپورٹ کر رہے تھے تو جنرل باجوا تو یہ بھی اندر چلتا رہا ہے کہ سارا کنٹرول ڈی جی سی یا ڈی جی آئی سائی کے پاس نہ ہو جی ایچ کیو میں بھی کچھ کنٹرول ہو گراؤنڈ آپریٹیرز کا تو یہ اندر کی باتیں ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب بیسیکلی ان کا جو رابطہ رہا ہے وہ جنرل باجوا سے ٹھیک اچھا جو پرویز الہی ہیں وہ آبویسلی ان کی باڈی لینگویج سے بھی ہم نے دیکھا اور وہ دینا نہیں چاہ رہے استیفہ اسیملیہ تحلیل نہیں کرنا چاہ رہے وہ عمران خان کے موقف سے جو ہے وہ اگری نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ مارچ تک اٹلیس ڈیلے ہو جائے بیسز ہوگا کیا صورتیال ہوگی اور کیا تب اسیملیہ ڈیزول ہو سکیں گی دیکھیں یہ آپشن بھی میرا خیال ہے لوگ سوچ رہے ہوں گے مگر اس آپشن کا مطلب کیا ہے ایک طرف پرویز الہی صاحب نے اسیملی سائن کر دی ڈیسولوشن کی اور وہ خان صاحب لے کے پھر رہے ہیں جیسے وہ لے کے پھرتے تھے امریکہ والا خط وہ لے کے پھر رہے ہیں تمکی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ روک لو روک لو روک لو نہیں تو مجھے دینا پڑ جائے گا اچھا تو اگر وہ سٹیج آتی ہے کہ وہ روکتا بھی نہیں ہے اور پی ڈی ایم والے بھی نہیں روکتے وہ رہنا سرنا اللہ کی بات مان لیتے ہیں کرن دے ہو نا 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 دیکھ لو آنگے نا نا اور ہم اس کو موقع استعمال کر کے گورنمنٹی چینج کر دیں گے یا اپنے کیا ٹیکرز لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر پرویز علی صاحب کسی سٹیج پہ بھی اگر کوئی مک مکا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ پھر ریزائن کر دیتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں میں ریزائن کر رہا ہوں اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو وہ جو ان کا سائن ڈاکیومنٹ ہے وہ نل ان وائیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ چیف منسٹر ہے ہی نہیں جس نے سائن کیا ہے تو وہ ہوگا کہ میں پہلے کیا تھا مگر اب میں نہیں ہوں تو فرق ہوگا پھر کیا ہوگا پھر ڈیسولوشن نہیں ہو سکتی پھر یہ ہوگا کہ ہاؤس کو ایک نیا لیڈر ایلیکٹ کرنا پڑے گا کانسٹیوشن ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ لو جی سپیکر پھر ایک اسیمبلی سیشن لائے گا کہ جی ایک نیا لیڈر او دی ہاؤس ایلیکٹ کریں بیکوز یہ لیڈر او دی ہاؤس ریزائن کر گیا ہے ٹھیک پھر اس کے اندر پھر دونوں پارٹیز جو ہیں اپنا اپنا کینڈیٹ پٹ اپ کریں گی اور ووٹنگ ہوگی for the new leader of the house تو یہ اسی قسم کی چیز ہے کہ اگر یہاں سے لوگ ادھر چلے جائیں تو پھر یہ وہی بات وہیں آ جائے گی جو کہ گورنرز رول میں آتی ہے کہ اس سے پہلے گورنر یہ کہتا ہے کہ جی آپ ووٹ اف کانفیڈنس لیں تو اگر پرویز اللہ خود ریزائن کر دیتے ہیں اور ان کے باقی لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ایک نیا ووٹ لینا پڑے گا تو پھر وہ جو سارے لوگ ہیں وہ جہاں چاہیں چلے جائیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جائیں اور پرویز اللہ حساب جو ہے وہ خود پی ڈی ایم میں چلے جائیں یا وہ باہر بیٹھے رہیں اور کوئی فیصلہ ہو جائے کہ کیوں لیگ کو کون لیڈ کرے گا کون نہیں کرے گا کس کے ساتھ میاں نواز شریف کمفٹیبل ہیں یا نہیں کمفٹیبل یا کیا رول ہوگا تو پھر ایک نیا ڈراما اپشن جو ہے ایک نیا اپشن کھڑا ہو جائے گا مگر یہ نہیں کریں گے جب تک وہ اپشن پہلے آپس میں بیٹھ کے پی ڈی ایم کے ساتھ تیہر ہی ہو جائے گا پھر یہ راستہ دوننے کے کیا بیس راستہ ہے ایک نئی گورنمنٹ چینج کرنے کا کیا فلور کراسنگ ہو ہم چھوڑ چھوڑ کے سارے آپ کے پاس آ جائیں یا میں ریزائن کر دیتا ہوں اور آپ نئی حکومت بنا لیں میرے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو یہ ساری چیزیں اپشنز کے اندر اگلے ساتھ دن کے اندر ساری ڈسکاس ہو رہی ہیں اور ان میں سے ایک اپشن لیا جائے گا اور پہلے دیکھا جائے گا کہ خان صاحب کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو بریک سے واپس آ کر جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ قومی اسیمبلیوں میں اسیمبلیوں کی بات ہو رہی ہے اور سپیکر کے سامنے اکٹھے پیش ہونے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے جس پر سپیکر نے کہا ہے کہ میں تو نہیں مانوں گا ایک ایک کر کے آپ آئیں اس پر میں بات کرنا چاہوں گی بریک کے بعد خوش آمد ہے سیٹی صاحب کیا گیم ہو رہی ہے ایک طرف تو جو ہے وہ پنجاب اسیمبلی سے نکلنے کا کہا جا رہا ہے اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف اسیمبلی میں واپس جا رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اسیمبلی میں واپس جائیں گے لیکن اب تو وہ اسیمبلی دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر کے سامنے ہم پیش ہوں گے اور ہم اکٹھے جا کر جو ہے وہ ان سے اسیمبلی میں واپس جا رہے ہیں لیکن سپیکر نے منع کر دیا دیکھئے ابھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو پارلیمانی لیڈر بنانا ہے کیونکہ راجہ صاحب جو ہیں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا وہ نہیں چھو تو اب اس کا یہ مطلب ہے خان صاحب کا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے وہاں جانے کا ان کو بیجیں گے اور خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں وہاں جائیں ایک اٹھے کھڑے ہو کر کہیں ہم ریزائن کر رہے ہیں اچھا اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سپیکر صاحب نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک ایک کر کے میں سنوں گا میں تو سنوں گا ہی نہیں تو اگر ایسی بات ہے تو پھر کیوں جا رہے ہیں وہاں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ وہاں ڈراما کریں گے یہ سارے جائیں گے کہیں ہم ریزائن کرتے ہیں سپیکر کہے گا نو تو یہ واپس آ جائیں گے تو وہ سیچویشن تو وہ ہی رہے گی جو ابھی ہے پہلے بھی یہی کر کے آئے ہیں تو بات تبدیل تو نہیں ہوگی تو جانے کا فائدہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ ڈونڈا جا رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ پارلیمنٹ میں واپس جائے جائے اور یہ ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں ریزائن کرنے جب یہ وہاں جائیں گے نا تو یہ پہلے کچھ تیع ہو گیا ہوگا پریزیڈنٹ علوی کے ساتھ کچھ تیع ہو گیا ہوگا اور جی تو اسی آؤ تسریح نہیں آگے بیٹھو تسریح پھر گل کرانگے دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کا اسیمبلی میں ہونا نیشنل اسیمبلی میں ہونا جب نیشنل اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہے اور نئے الیکشنز کال ہوتے ہیں اس وقت کیر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے اگر ابھی خان صاحب کے لوگ اسیمبلی میں نہیں ہوں گے تو کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب بنائیں گے وہ تو بالکل ایسی بنے گی جیسی کہ تو یہ تو خان صاحب نہیں ایکسپٹ کر سکتے تو پھر یہ نہیں کہہ سکیں گے میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو ان کو تو وہاں بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے جانا پڑے گا وہ جائیں گے تو بڑی بست ہوتی ہے ہم تو چھوڑ چھوڑ کے آئے ہیں تو اس لیے اب پہلا قدم یہ ہے کہ وہاں پہنچیں وہاں ہم یہ کہیں شورڈ ڈالیں اور پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے ہم نے یہاں بیٹھ کے شورڈ ڈالنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ جی راجہ کو نکالیں ہم جو ہیں اپوزیشن کے ہمیں پھر اگر ہم نے یہاں بیٹھنا ہی ہے تو ہمیں اپوزیشن بنائی جائے اور ایک ایک کر کے جب تک یہ ایک ایک کر کے ریزگنیشن نہیں ہوتے ہمیں اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے تو یہ وہاں ایشو یہ کھڑا کر دیں گے نکالیں سب کو نہیں تو پھر ہمیں اپوزیشن بنائیں اور وہ ایک ایک کر کے بلاتے جائیں اگلے دس دن بیز دن پندرہ دن یہ گیم ہے یہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے اور یہ راستہ ہے سیٹی صاحب سیٹی ڈی پر میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ سیٹی ڈی کے مسئلے کیا ہیں کیونکہ کے پی کے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بننو میں اس وقت جو پولیس اہلکار ہیں ان کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے سیٹی ڈی کے تھانے میں اور اس وقت جو آپریشن کے لیے جو فورسز وغیرہ ہیں ان کو بھی ڈپلائے کر دیا گیا ہے تو یہ کیا سورتیال بن رہی ہے کیا گیم کیا ہو رہی ہے کیا یہ ہو رہا ہے نہیں دیکھئے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ سیٹی ڈی کا جو مسئلہ ہے یہ کل بیٹھ کے بات کریں گے لمبی بات مسئلہ کیا ہے کمزور کیوں اس سیٹی ڈی کمزور کیوں ہیں وہاں جو اس ایس او پیز بنائے میں کیونکہ پروینشل سبجیکٹ ہے کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ ہر پروینس کی اپنی ہوتی ہے کیونکہ رابطے میں رہتی ہے ساری ایجنسیوں کے ساتھ آئی بی کے ساتھ سپیشل برانچ کے ساتھ اپنے بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں نیکٹا کے ساتھ بھی ہوتے ہیں پھر آئی س آئی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ایم آئی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں آئی بی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو یہ پروینشل دپارٹمنٹ ہے ان کے اپنے ڈیفائنڈ ایس او پیز مگر کے پی کی جو سیٹی ڈی ہے بڑی کمزور ہے وہ کل ڈسکس کریں گے وہاں کیا معاملے آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں میں کچھ پیشنگ ہوئی کر دوں یہ بلکل اس قسم کی چیز ہونے والی تھی آپ نے دیکھا کہ طالبان کی طرف سے کتنے اٹیکس آ رہے ہیں بنو میں بھی اٹیک ہوئے ہیں اس نے پہلے اور جگہ پر ہوئے ہیں ادھر ڈی جی خان میں ہو رہے ہیں جیل بھی بریک ہوئی ہیں بڑا کچھ ہوئے ہیں وہاں کی بڑی ایڈمنسٹریشن کبزور ہے یہ چیف منسٹر صاحب اور عمران خان صاحب کی حکومت یہ سیاسیت کر رہی ہے وہاں ٹیررزم اس چیزوں کے خلاف کچھ نہیں کر رہی اور ڈرتے بھی ہیں اور کرتے بھی کچھ نہیں ہیں تو یہ جو آج جو کل پرسل جو واقعہ ہوا ہے جس کی ابھی تک حال نہیں ہوا میں آپ کو بتا دوں کہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ان کو فیڈل گورنٹ سے ٹروپس منگوانے پڑے گے ایس ایس جی کمانڈرز منگوانے پڑے گے یا سپیشل یونٹس ہیں اس قسم کی موقع کے لیے بنائے ہوئے ہیں فوج کے اندر یونٹس ہیں ہائی جیکنگ ہو جائے یا ہوسٹیج ٹیکنگ ہو جائے اس کے لیے پوری فورس بنی ہوئی وہ فورس تیار ہوتی ہے مگر ہر سیچویشن فرق ہوتی ہے تو یہ اب جو سیچویشن ہے یہ وہاں پہنچ گئے ہیں انہوں نے پوری تجزیہ کر لیا ہے وہاں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اتی دیر میں یہ نیگوسیشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ جی سرینڈر کر دیں مگر وہ سرینڈر نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ نہیں مانیں گے اور یہ آخیر میں اگر یہ سرینڈر کر جاتے ہیں تو یہ وہ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں یہ کبھی نہیں مان سکتے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان بھیجیں وہ نہیں بھیج سکتے کبھی نہیں کریں گے یہ نمبر ایک نمبر دو اگر وہ کہیں گے کہ جی ہمارے ایک لئے اوپر کیس کو رامے جانے دیں تو اس لیے آپریشن ہوگا اور آپریشن بلکل اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور افسوس مجھے اس بات کا کہ یہ آلڈی اینانس کر دیا گیا ہے کہ ہم رات کو آپریشن کریں گے عام طور پر اس کے سبسی سیچوئیشن میں کبھی اینانس نہیں کیا جاتا کہ ہم آپریشن کس وقت کریں گے آپریشن کی تیاری کی جاتی ہے پھر انتظار کیا جاتا ہے جیسے وقت آتا ہے جو سوٹوبل ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آپریشن کیا جاتا ہے اب انہوں نے جو اینانس کر دیا ہے یہ اس ایس او پی کے خلاف آئی ہے کہ بتانا نہیں چاہیے کیونکہ سپرائز اٹیک ہوتی ہے اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی رات کو بارہ بجے کے بعد ہوگا تو اس دوپرے سون جانے نے اٹھ کے پھر آکر بیٹھ جانے نے کہ جی اچھی جی انہوں سے آپریشن انہوں لگا ہے تو ہم بیٹھ جائیں ایسی نہیں ہوتا مگر انہوں نے اس لیے شاید کیا ہے ان کو موقع مل جائے سرنڈر کرنے کا مگر کس ٹائم پہ کریں گے کیسے کریں گے کتنے لوگ کے ساتھ کریں گے کہاں سے آئیں گے کہاں جائیں گے کون سی ہتھیار استعمال ہوں گے بارہ بارہ وہ بالکل نہیں پتا نہ ہی بتائیں گے مگر میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کی بات نہیں مانیں گے وہ سرنڈر نہیں کریں گے اور یہ آپریشن ہوگا اور آئی وڈ بی ویری ہیپی بڑی خوشی ہوگی کہ اگر وہ کوئی ایسی کوئی ڈیگوسییشن ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ان کو فیئر ٹرائل مل جاتی ہے اور جو بھی ان کے خلاف الزام ہیں مگر کوئی ایسی کنسیشن نہیں دی جاتی جس کے ساتھ ٹی ٹی پی اور مضبوط ہو جاتی ہے اور انہیں دیلری ہو جاتی ہے کہ ہر دفعہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا تو کسی صورت میں بھی ان کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے البتہ یہ ہے کہ ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے ٹھیک بہت شکریہ سیٹی صاحب ناظرین پروگرام سے مطالق اپنی رائے ایسے ضرور اگرہ کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناظرین موسیقی